سواگتے دوستو چیک پوائنٹ فائر وال سیریز کے لیکچر نمبر سکس پہ اور جیسا کی پچھلی لیکچر میں ہم نے بات کہی تھی کہ ہم پہلے چیک پوائنٹ کی بیسک ٹولز کے بارے میں جانیں گے سو ہم نے پچھلی لیکچر میں جانا تھا اسمارٹ بیو ٹریکر کے ساتھ کیسے ورک کیا جاتا ہے اسمارٹ بیو ٹریکر ہمیں کیا پروائیڈ کراتا ہے کیسے ایک کمپلیکس نیٹر کو اگر ٹربل سوٹ کرنا ہو تو اسمارٹ بیو ٹریکر کا یوز کیا جاتا ہے تو ابھی ہم جانیں گے اسمارٹ بیو مانیٹر کے بارے میں لیکن ٹریکر میں میں ایک چیز مس کر گیا آپ لوگوں کو بتانا وہ میں اس لیکچر میں کور کرنا چاہوں گا سو میں لے چلتا ہوں آپ کو پہلے اسمارٹ بیو ٹریکر میں ہم آگے بڑھیں گے اسمارٹ بیو مانیٹر کے لیے اپنے لیکچر نمبر سکس پہ سو میں ایک بار اسمارٹ بیو ٹریکر پہلے ہو اوپن کر لیتا ہوں اوکے سو دوستو سمارٹ بیو ٹریکر آپ کے سامنے اوپن ہے دوستو اس میں جو امپورٹین چیز ہے کہ آپ جب بھی ٹرابل سوٹنگ کرتے ہیں لیٹس سپوچ کی کوئی جیک نام جیک نام کا کوئی پرسن ہے جس کا آئی پی 172.162.120 ہے وہ اس کا اگر ہمیں ٹرائفک چیک کرنا ہو اپنے ٹریکر میں کہ اس آئی پی سے ہمیں کیا کیا لاغ مل رہے ہیں تو دوستو اس کے لئے کیسے فلٹر کرتے ہیں میں اس بارے میں جانکاری دینا چاہوں گا آپ سورس پہ جا کے یہاں پہ رائٹ کلک کیجئے گا میں پینسلک کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیٹیرمنٹ سمجھنا جائے سب سے پہلے سورس میں جا کے سورس بیس اگر ہمیں فلٹر کرنا ہے کسی سورس آئی پی کو ہمیں فلٹر کرنا ہے تو ہم سورس میں جائیں گے اگر ڈیشنیشن آئی پی کو فلٹر کرنا ہے تو ڈیشنیشن میں 172.16.2.120 let's suppose مجھے ڈیشنیشن کچھ چیک کرنا ہے اور مجھے چیک کرنا ہے کہ وہ اس سروس پہ ڈراؤپ ہو رہا ہے وہ جیک کی سکایت ہے کہ 443 پورٹ کو ایکسس کر رہا ہے اپنے آئی پی سے اس ڈیشنیشن کے لئے بٹ وہ ایکسس نہیں کر پا رہا ہے تو ہم فلٹر یوز کر سکتے ہیں ایجے سورس جیک کا آئی پی ڈیشنیشن جس ڈیشنیشن کو جیک ایکسس کرنا چاہتا ہے اور سروس پورٹ کے بھی ہاں پہ تو ایجمپل لیتے ہیں اور کرتے ہیں سو اوکے سو میں سورس میں جاتا ہوں رائٹ لی کرتا ہوں ایڈٹ فلٹر let's suppose میں جیک کا آئی پی ہاں پہ ڈالتا ہوں اینڈر کرتا ہوں اوکے میں نے ایڈ کیا اوکے اوکے جس ویٹ اوکے میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہ رہا ابھی مجھے جتنے بھی سورس آئی پی جو بھی ملے گا وہ اس آئی پی سے ملے گا ایک میٹ یہ کیا شروع کر رہا ہے میں نے فلٹر کریکٹ تو یوز کیا ہے ایک وال کنٹین اوکے اگر ہم بات کروں اگر میں فلٹر کو اٹھا دوں ای ٹھنگ ڈیمو موڈ پہ یہ فلٹر نہیں کرتا اس طریقے سے اگر میں فلٹر لگاتا ہوں یہ رہا اوکے کاپی اور دین سورس ایڈٹ اوکے 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 دیمو موڈ پہ فلٹر ای ٹھنگ یوز نہیں کرتا ہے میں اپنے جو ریال جو ہم نے لیپ سیٹ اپ کیا اس پہ میں یہ لیپ کر کے آپ کو شو کرتا ہوں سو میں ویڈیو پاست کرنے جا رہا ہوں دین میں آپ کو شو کروں گا کیسے کیا جاتا ہے سو ہم اپنے لیپ پہ واپس آ گئے ہیں سو میں اب سورس لگاتا ہوں اپنے پی سی کا ای پی وان انٹیو وان انٹیو وان سکسٹ وان دور تری میں نے ایڈٹ کیا اوکے اب مجھے اونلی اس سورس ای پی کے لاغ دیکھنے تو دیکھ سکتے ہیں آپ دیمو موڈ پہ یہ آ نہیں رہا تھا سو لائیپ جب آپ لیپ سیٹ اپ کریں گے تو آپ کے لائیو انوارمنٹ پہ آپ ایسے فلٹر کر سکتے ہیں سو اب میں آپ کو شو کرتا ہوں میں نے سورس یہ انٹر کیا دیشنیشن لیٹس اپوز میں انٹر کرتا ہوں کوئی پبلک آئیپ 161.156.1.2.2 اوکے میں نے یہ پبلک آئیپی ایڈ کیا یہ کسی کلائنٹ کا پبلک آئیپی تھا اوکے ابھی اس کے لاغ نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ آئیپی پہ میں نے ہٹ ہی نہیں کیا ہے سو میں اب ہٹ کرتا ہوں اوپیسلی بات ہے ہمارا یہ پیکٹ ڈراؤپ ہوگا کیونکہ یہ پبلک آئیپی ہم نے کسی بھی انٹر فیس پہ کنفیگر نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی ویپین کے تھوڑی اس پبلک آئیپی سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے بٹ ہم ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں ٹریکر پہ کیا شو کرتا ہے ہم کیسے ٹربل سوٹ کرتے ہیں ہم اس آئیپی کو لیتے ہیں اوکے سو ہم یہاں پہ پنگ کرنے کے بعد یہاں پہ پورٹ نمبر دیتے ہیں جو کی غلط تھا پنگ کے ساتھ کبھی ہم سرویس نہیں دے سکتے وہ ٹیل نیٹ کے ساتھ آتا ہے سو پہلے ہم پنگ کرتے ہیں پنگ کا ہمیں لاغ دکھائے دینا چاہیے یہ میں نے ابھی سٹی پی کو ٹیل نیٹ کیا تھا تو اس کا لاغ ہمیں دکھا رہا تھا اوکے سو آئی سی ہم پی لاغ ہمیں شو کرنا چاہیے یہاں پہ یہ رہا تو تو ابھی ہم نے سورس اور ڈیسپنیشن کے بحاب پہ فلٹر کیا تھا تو ہمارا یہ ڈراؤپ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ یہ ڈیسپنیشن ہم نے کبھی ایلاو کیا نہیں ہے اور یہ ڈیسپنیشن ہمارے نیٹ ورک سے اس کا کوئی لینا دینا ہے نہیں ابھی کیونکہ پبلک ہے سو یہ جسٹ ٹیسٹنگ کے لئے تھا اب اگر مجھے اور بھی فلٹر کرنا اس میں کی مجھے ایسٹ ٹی پی ایس سرویس یا میں چاہتا ہوں فور فائب میں چاہتا ہوں فور فائب کو بھی فلٹر کیا جائے کی میں چیک کرنا چاہتا ہوں فور فائب پہ مجھے کیا اس سورس اس ڈیسپنیشن کے لئے فور فائب کے لئے کوئی ہیٹ مل رہا ہے تو میں یہاں پہ فور فائب ایڈ کر دیتا ہوں اسے سروی Mans ichtig اور یہاں پہ یہ اپسن آ رہا ہے اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ اٹومیٹکلی جتنے بھی نیو لاؤکس آپ کے ٹریکر پر آئیں گے ان کو فرسٹ سوک کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو فلٹر لگانا ہے ڈیٹ وائز کہ مجھے اتنے ڈیٹ پہ اتنے ٹائم پہ ٹائم پہ یہاں پہ فلٹر لگے گا اوریجن اس گیٹ وائز سے مجھے ٹریکر تو اس ٹائم سے آپ فلٹر یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ملٹیپل اپسن ہے آپ کو فلٹر کرنے کے لئے ٹریک کو سو یہ سمارٹ بیو ٹریکر پہ میں بتانا پچھلے سلائیڈ میں بھول گیا تھا سو میں نے ابھی سلائیڈ میں کور کیا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا اگر مجھے ضرورت پڑی میں دوبارہ لیکچر اپلوڈ کروں گا کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی میں لیکچر اپلوڈ کرتا ہوں کچھ نیم گلت پرنینشیٹ ہو جاتے ہیں لائک کئی بار ایسا ہوتا ہے سو ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کیجئے گا سو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر میں آگے اوکے سو لیکچر میں ہم پڑھیں گے سمارٹ ویو مانیٹر کے بارے میں سمارٹ ویو مانیٹر میں کو جادہ سمجھنے کے لئے کچھ ہے نہیں کیونکہ کافی ایجی ہے سمارٹ ویو مانیٹر کو دیکھنا سمجھنا اس میں ایک رول ہاتا ہے سیم رول سسپیشیس ایکٹیویٹی رول سمتنگ جو کی کافی امپورٹنٹ ہے اس کی امپورٹنس کو ہم سمجھنگے and only سمارٹ ویو مانیٹر ہمیں اس لیکچر میں کور کرنا ہے سو چلتے ہیں اپنے لیکچر میں سو دوستو سمارٹ ویو مانیٹر آن کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں سمارٹ کونسول میں سمارٹ کونسول میں ہم نے سمارٹ ویو مانیٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو کنٹرول سیپٹ ایم پریس کر کے بھی ہم اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے سمارٹ ویو مانیٹر کو اوپن کیا اوکے سو ایک دن میں میرا یہ لائسنس ایکسپائر ہو رہا ہے سو میرے کو دوبارہ سے لیب سیٹ اپ کرنی پڑے گی آگے کے لیکچر اپلوڈ کرنے کے لئے اوکے سو ابھی ہمارے کرنٹ لیب کے ایک آنکھ ہمارے پاس ایک منیجمنٹ سرور ہے اور ایک گیٹوے ہے سو اگر ہم بات کرتے ہیں گیٹوے کی تو اس کا ایپی اڈرس یہاں پہ سو کرے گا مینجمنٹ کا 1.1 جو کہ ہم نے کنفیگر کیا ہوا ہے اسٹیٹس اوکے شو کر رہا ہے اوکے کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا مینجمنٹ اور فائر وول دونوں گوڈ کنڈیشن میں ہیں ابھی کوئی بھی پرابلم ہمارے گیٹوے اور مینجمنٹ میں نہیں ہے اگر پرابلم آتی ہے تو یہاں پہ تین اسٹیٹس آتے ہیں نمبر ایک آپ کا اوکے اوکے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سب کچھ فائنگ گیٹوے وغیرہ جہاں پہ بھی اوکے آئے گا یا کچھ ایسا تھرڈ آتا ہے ڈسکنیکٹڈ آپ کا ڈسکنیکٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے نیٹورک سے کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اس میں کافی سیریس پرابلم ہے سو وہ ورک نہیں کر رہا ہے سو یہ تین چیزیں آپ کیاں پہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ ایکٹیو ورچول میموری یہ چینج ہوتے رہتی ہے آپ کی ورچول میموری ڈسکی فری اور یہ آپ کا سی پیو اٹلائیجیسن کبھی کبھی ہنڈیٹ بھی چلا جاتا ہے جب آپ کا اٹلائیجیسن ہائی رہتا ہے سی پیو کا اوکے اور اس کے علاوہ ورجن کرنٹلی آپ کا کونسا ورجن یوز ہو رہا ہے یہاں پہ ہم آر سیمٹی سیون ڈاٹ ون جیرو یوز کر رہے ہیں سو اگر ہم یہاں پہ مینجمنٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ مینجمنٹ کی انفورمیشن یہ نیچے پہ دکھائے گا آپ کو یہ مینجمنٹ کی انفورمیشن آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے سو ہم ایک کام کرتے ہیں سٹے بائی سٹے پ چلتے ہیں وہاں ٹاپ ٹو ڈاؤن کی طرف سو سب سے پہلے ہم گیٹوے سلیکٹ کرتے ہیں اوکے دین دین میں پین سلیکٹ کر لوں اوکے آئی پی ایڈرس ہو گیا آپ کا ورزن گایا کرنیل ورزن آپ کا کیا یوز ہو رہا ہے اور کتنے ٹائم سے آپ کا یہ گیٹوے اپ ہے سو لائیو انفورمیشن میں کمپنی میں کئی بار ٹو یر تھری یر سے آپ دکھاتا ہے کیونکہ اسے کبھی ریبوٹ نہیں ہوا رہتا ہے اگر جیسی ریبوٹ ہوگا تو پھر وہ اس کا ٹائم مہا سے کاؤنٹ ہو جاتا ہے سو سسٹم انفورمیشن میں چلتے ہیں سسٹم انفورمیشن میں دوستو یہ اس کے دو سی پیو ہوتے ہیں ان کا یوٹلائزیشن اور ان کی پرسنٹائل کتنا یوز ہو رہا ہے سو یہ سب کچھ دکھائے گا کرنیل کا یوٹلائزیشن ٹوٹل ڈسکی سپیس آپ کا سلیس بوٹ میں کتنا سپیس ہے ویر سلیس لوگ میں کتنا ہے یہ آپ کا رول کریئٹ کرنے کے لئے ہے پالیسی کے لئے فری سپیس اوکے سو ورچول میموری کتنی ہے ایکٹیو ورچول میموری اوکے اس کے علاوہ ہارڈوے سنسر ہارڈوے سنسر یہاں پہ دکھا نہیں رہا کیونکہ سنگل گیٹوے ہے اوکے اگر مینجمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ کتنے کلائنٹ آپ کے ڈیس بوٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ شو کرے گا یہاں پہ اوکے کون کون کنیکٹ ہوا ہے تھا اور کیا ایکسس اس کو ہے کب وہ کنیکٹ ہوا تھا یہ ڈیٹ ٹائم یہاں پہ شو کرے گا اور اس کے علاوہ یہ باقی جو ٹریفک کے کمپوننٹس ہیں اوکے باقی یہ کمپوننٹس سارے ہم ڈیمو موڈ پہ کور کریں گے تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس میں ہمیں یہ سارے کمپوننٹس مل جائیں گے سو ہم انہیں اسے ڈیمو موڈ میں سمجھیں گے بہرحال یہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا سیم رول کے بارے میں جو کی سمارٹ بیو ٹریکر میں کافی ہوز ہوتا ہے دوستو سیم رول وہ رول ہوتا ہے جب بھی اگر آپ کو ریمیمبر ہو یاد ہو تو لیکچر نمبر سیکن میں میں نے چیک پوئنٹ کا پیکٹ فلو بتایا تھا تو اس میں میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی پیکٹ ہماری چیک پوئنٹ فائر وال کو ریسیب ہوتا ہے تو سب سے پہلے سیم ڈیٹا بیس چیک کرتا ہے تو یہ جو رول ہم کریٹ کرتے ہیں اسے ہی سیم رول کہا جاتا ہے اور یہ جس ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتا ہے اسے سیم ڈیٹا بیس کہا جاتا ہے سو دوستو جب بھی یہ لیٹس اپوز یہ آپ کا فائر وال ہے آپ کو باہر سے جب بھی کافی زیادہ اٹیک آتے ہیں آئی پی سوپنگ اٹیک ڈی ڈی ڈاوز اٹیک آتے ہیں اور آپ کے فائر وال کو پتا چلتا ہے کہ مجھے اس آئی پی سے ہٹ آ رہا ہے اور یہ ملیسیس ایکٹیوٹی کر رہا ہے اور آپ کو اسے سڈنلی بلوک کرنا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ ہم اسے سمارٹ ٹریکر میں یہاں پہ بلوک کرتے ہیں تو اٹلیسٹ ٹین منٹ یا فیفٹی منٹ کا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے کیونکہ یہ کافی سلو پالسی پوس کرتا ہے تو اس پرابلم سے بسنے کے لیے چیک پوٹ نے ایک سولوشن دیا سیم رول اس کا فل فارم ہے سسپیشیس ایکٹیوٹی رول اوکے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے انٹر فیس سے پہلے ایک رول کر دیتا ہے یا ہم یہ کہیں کہ انٹر فیس پہ ایک رول کرتا ہے جس سے ہم سیم رول کہتے ہیں اور وہ ہم اپنے اکارڈنگ لگاتے ہیں ہم اس آئی پی کے لیے جو سائبر اٹیک کر رہا تھا اس آئی پی کے لیے ڈراب کا رول ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں اونلی ڈراب کا رول یہاں پہ کریٹ ہوگا اور باقی کوئی رول یہاں پہ کریٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اسپیشیلی ڈیڈیکیٹڈ بنا ہوا ہے آپ کے سائبر اٹیک کو پروٹیک کر نکلے اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈے ٹو ڈے آپ کو ایک ریپورٹ آتی ہے میلیسیس آئی پی کی ریپورٹ آتی ہے کہ یہ آئی پی سے ہمیں ہٹ مل رہے ہیں اور میلیسیس ایکٹیوٹی کے ہٹ مل رہے ہیں ہمیں اسے بلوک کرنا ہے تو آپ ڈے ٹو ڈے اگر آپ بلوک کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ سیم ڈیٹا بیس میں ڈے ٹو ڈے بلوک کر سکتے ہیں سیم ڈیٹا بیس میں اس لئے بلوک کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے آپ کا فائرول کا یوٹلائیجیسن جو ہے وہ انکریز ہوگا اگر آپ اسے رول کے اندر یہاں پہ آپ رول کریٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ بلوک کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی رول کریٹ کر کے میں رول ایٹ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک ملیسیس آئی پی ایٹ کرتا ہوں لیٹس اپوز ملیسیس آئی پی ہے لیٹس اپوز ٹو ڈا ٹو ڈا ٹو ڈا ٹو ڈا ٹو مان لو مجھے اس آئی پی سے ملیسیس آٹیک مل رہا ہے اوکے یہ مجھے ریپورٹ میں ملا مجھے میل میں ملا کہ مجھے اس آئی پی کو بلوک کرنا ہے اور میں نے ڈیسٹنیشن اینی کے لیے میں نے ڈراب کا رول بنا دیا اوکے اور فائنلی میں نے یہ بنا دیا لیکن اگر آپ پیکٹ فلو اگر چیک پوائنٹ کا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کا سیم رول چیک کرتا ہے سیم ڈیٹا بیس چیک کرتا ہے پھر آپ کا انٹی سپوزنگ چیک کرتا ہے اس کے بعد اگزیسٹنگ کنیکشن چیک کرتا ہے کہ کوئی کنیکشن پہ آلریڈی اگزیسٹ ہے یا نہیں ہے اور آپ کا رول چیک کرتا ہے تو آپ کو ان تینوں اس پیکٹ کو ان تینوں پروسیس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تو ان چیزوں کو سیپ کرنے کے لیے آپ اسے سیم پہ اگر بلوک کر دیتے ہیں آئی پیز کو تو یہ جاتا بیٹر سولیشن ہے بہرحال ہم آگے پڑھتے ہیں سیم رول کیسے کام کرتا ہے اس کا لیپ کرتے ہیں سو دیکھتے ہیں سو میں کرتا ہوں اپنے پی سی سے پہلے ریموٹ پی سی کو پنگ 172.168.1.1 میرا پنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے سو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس آئی پی کو ٹریکر بھی اوپن کر لیتا ہوں پہللی ابھی میرا ٹریک پاس ہو رہا ہے اب میں اس کو سیم رول کے ترور بلوک کرتا ہوں اور وہ کیسے بلوک کیا جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ٹریکر میں اس کا لاغ کیا دکھاتا ہے مجھے جب بھی وہ بلوک کرتا ہے سیم رول سے اسے ہم دیکھیں گے ٹریکر میں سو میں سیم رول کریٹ کرتا ہوں میں سب سے پہلے فائل میں ٹول ٹول میں جاتا ہے سسپیسیس ایکٹیوٹی رول میں اوکے سو اون آل چیک پوائنٹ میں یہاں پہ یہ جتنے بھی آپ کے سیکیورٹی گیٹوئیز ہیں سارے پہ اپلائی کر دیتا ہے اگر آپ شو اون پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مینوالی سیلیک کرنے کا آپسن آتا ہے کیا آپ سنگل اس گیٹوئی پہ ایڈ کر سکتے ہیں یا کسی آپ کے نیٹورک میں اگر دس یا پندرہ گیٹوئی ہیں تو آپ کو جس گیٹوئی پہ اسے بلوک کرنا ہے آپ وہاں پہ بلوک کر سکتے ہیں اگر آپ فرسٹ اپسن کو سلیک کرتے ہیں تو وہ سبھی پہ سبھی پہ یہ رول اپلائی آپ کا ہو جائے گا سو یہاں پہ ایڈ کا اپسن آرہا ہے میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ بھی یہ پوچھ رہا ہے اپلائی آن آل سیکیورٹی گیٹوئے یا تو آئیدر آپ اسے سلیک کیجئے یا پھر آپ پرٹیکلر کسی گیٹوئے پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے سلیک کیجئے سورس اگر آپ کا آئی پی ہے تو آئی پی سلیک کیجئے اگر آپ کو پورے نیٹورک کے لئے بلوک کرنا تو نیٹورک کیجئے ایڈرس اینی کی جگہ میں اب اپنے پی سی کا آئی پی ڈالتا ہوں 192.168.1.3 اس سے پہلے دوستو ہمارا پنگ آرہا تھا میں دوبارہ شو کر دیتا ہوں یہ پنگ آرہا تھا آئی ہوپ میرا پنگ آنا بند ہو جانا چاہیے سیم رول ترنت اپلائی کرتے ہیں اوکے ڈیشنیشن ایڈرس میں آپ کا اپنا ریموٹ ایڈرس 172.168.1.1 سرویس آپ کسی سرویس کے لئے بلوک کرنا چاہتے ہیں یا سارے سرویس کے لئے بلوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دیر کے لئے اسے بند کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ون ٹین منٹ کے لئے نیکسٹ آور کے لئے نیکسٹ ڈی کے لئے نیکسٹ ڈی کے لئے یا کبھی نیبر بھی یعنی اسے آپ پرمننٹ بلوک کرنا چاہتے ہیں تو میں ٹین منٹ کے لئے کر دیتا ہوں ایدر آپ یہاں پہ ڈیٹ وائز بھی اسے بلوک کر سکتے ہیں سو میں یہ فائنل آپ کے سامنے آپسن ہے آپ کا ایکسن کیا ہوگا ڈراؤپ ہوگا یا ریجیکٹ ہوگا یا نوٹیفائی کرنا آپ کو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ایز ایلٹ کے طور پہ مجھے سمارٹ بیو ٹریکر میں شو کرے گا تو میں اسے لگ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے اب میں اسے ان فورس کرتا ہوں اور یہ اپلائی ہو چکا ہے اور اب میں پنگ کر کے دیکھتا ہوں ہو سو میرا پنگ ترنت بند ہو گیا ہے اور اگر یہی رول میں کرتا آپ کے سمارٹ ڈیس بورٹ پہ تو اٹلیس ٹین ٹو ٹین مینٹ کا ٹائم تو لگتا پولیسٹ کو پوسٹ کرنے میں پیکٹ کو بلوک کرنے میں سو اگر ہمیں کبھی بھی اگر کسی بھی پرٹیکلر آئی پی یا کسی نیٹ ورک کو بلوک کرنا ایک دم انسٹینٹ تو ہم سیم رول کا یوز کریں گے اب میں اس کا لاغ آپ کو دکھاتا ہوں اوکے اوکے یہ میرا بینا ڈیر 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 آپ کے سامنے میں یہ ٹول فٹی سیون پہ ہم نے آہ پنگ کیا تھا اور یہ ہمارے پی سی کا اے پی ہے اور یہ ریموٹ پی سی کا اے پی اور آئی سی ایم پی ڈروپ یہاں پہ شروع کر رہا ہے اب ہم اسے اندر اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے دوستو میسج میں آیا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈروپ ہو رہا ہے یہ سیم رول کے تھوڑ ہو رہا ہے کیونکہ یہ سیم رول کے تھوڑ ہو رہا ہے تو یہاں پہ نہ تو آپ کو رول نمبر دکھائے دے گا اور نہ ہی کس پالیسی سٹینڈرڈ پالیسی کے کس رول یو آئی ڈی سے ڈروپ ہو رہا ہے یہ دکھائے گا سو جو سیم رول ہمارا ہوتا ہے یہ امپلائیڈ رول کے طور پہ کام کرتا ہے یہاں پہ سو یہ آپ کا سیم رول ہے سو سیم رول کے تھوڑ ہمارا یہاں پہ پیکٹ ڈروپ شو کر رہا ہے سو اسمارٹ بیو مونٹر میں سیم رول کے بارے میں آپ کو آئی ھوپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اوکے سو ابھی ہم سمارٹ بیو مونٹر میں باقی کمپونینٹس کے بارے میں جانتے ہیں سو اب ہم ڈیمو موڈ پہ آ جاتے ہیں تاکہ ڈیمو موڈ پہ ہمیں زیادہ بیٹر سمجھ میں آ جائے سو ڈیمو موڈ میں نے اپر اوپن کیا ہوا ہے سو ڈیمو موڈ پہ آپ گیٹوے دیکھ سکتے ہیں آپ کے آپ ہر چیز سمجھ میں آئے گی جو میں نے بتایا تھا کی اوکے شو کرتا ہے ڈسکنیکٹ پرابلم اور ایک اور چیز تھا اٹینشن اٹینشن میں آپ کو شو کرتا ہے کہ آپ کا فائر وال جو ہے ٹریٹیکل کنڈیشن میں ہے سو آپ اس میں جو بھی پرابلم اس کو دیکھ لیجئے اٹینشن میں جگر کلک کرتے ہیں تو اٹینشن کیوں دکھا رہا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ کیوس میں پرابلم ہے آپ کیوس میں کیا پرابلم ہے وارننگ ڈا کیوس پولیسی is نون ریسٹال آن ریموٹ فائب گیٹوے سو چھوٹی موٹی پرابلم میں وہ اٹینشن دکھائے گا پرابلم میں کیا دکھاتا ہے جیسے لیٹس اپوز یہاں پر دیکھتے ہیں دا سیکیورٹی پولیسی is not installed or three gateway یہ یہاں پھر اس نے error کے طور پر دکھا دیا اوکے اور ڈسکنیکٹ یہاں پر دکھا رہا ہے کیونکہ کنیکشن with remote to gateway is lost ہو سکتا ہے کہ سک جو ہے وہ فیل ہو گیا مینجمنٹ کے ساتھ تو ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے یہاں پر جب بھی آپ کا سیک فیل ہوتا ہے یا آپ کا فیل ہو پر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو status شو کرتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ all gateway traffic کے بارے مگر جانکاری دیں تو top service اگر آپ کو چیک کرنی ہے تو آپ کسی بھی gateway let's suppose میرے کو remote to کی top service چیک کرنی ہے کی کون سی top service ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر s t t p اور f t p s t p s c p m i ڈسکا traffic کتا جا رہا ہے so یہ traffic top interface اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو let's suppose جب remote one کے top interface دیکھنے ہیں تو میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں top interface top interface وہ interface جن میں سے traffic زیادہ in اور out ہو رہا ہے so کبھی کبھی آپ کا utilization کسی interface کا high ہو جاتا ہے یا آپ کے network میں کوئی بھی utilization آپ کے firewall کا high ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس interface سے traffic in اور out زیادہ ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں top destination آپ کے کیا ہے let's suppose میں remote one کا دیکھتا ہوں تو یہ آپ کے top destination ہی رہے let's suppose آپ کے network google جادہ use ہو رہا ہے تو یہاں پر google آ جائے گا یہ آپ کے top destination ہے so اسی طرح سے آپ باقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں tunnel کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے tunnel بنے ہوئے ہیں vpn tunnel so یہاں پر جیسے یہ دکھا رہا ہے جو red color میں دکھا رہا ہے یہ destroyed دکھا رہا ہے کہ آپ کا vpn tunnel ابھی disconnect ہو چکا ہے یہ up دکھا رہا ہے phase one یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا phase one جو ہے up ہے یہاں پہ so یہ ہے آپ کا tunnel جو آپ نے اس کو name دیا ہے اور یہ cluster one سے جو ہے remote one gateway کی طرف بنایا ہے آپ کا tunnel کہاں سے کدھر کی طرف بنایا ہے وہ یہاں پہ detail دکھائے گا state یہاں پہ دکھائے گا destroy up یا جو بھی initiate up phase one up ہے ابھی یہ complete up ہے data transfer ہو رہا ہے initiate ہو رہا ہے یہ ابھی آپ کا down ہے یہ idl ہے so یہ ساری information یہاں دکھائے گا community آپ کے کس community سے یہ آپ کے vpn connected ہیں my internet سے ہیں یا remote community سے ہیں وہ آپ نے جو بھی اپنے community اپنے vpn کے لئے define کیا ہوگا وہ یہاں پہ دکھائے گا اور آپ کی tunnel permanent type ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے گا so اگر vpn کے بارے میں زیادہ information چاہیے یہ تو میرے کچھ میں نے کچھ lecture upload کی ہوئے ہیں basic vpn سے related آپ ان کے through go آپ ان کے ان کو ایک بار دیکھ لیجئے گا so آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ user کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے all user کتنے user آپ کے network سے currently connected ہیں تو اس کے بارے میں information آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے vpn سے کتنے user connected ہیں outside سے آپ کے network میں remote to gateway سے اس ip سے یہ connected ہے اور user کا name یہ ہے remote access vpn جب بھی آپ گھر بیٹھے آپ کے company کا کوئی بھی user آپ کے network سے connected ہوتا ہے remote access vpn کے through اس کے بھی log آپ کو یہاں پہ دکھائی نہیں okay so دوستو smart view monitor میں اتنا ہی ہے اور باقی اگر آپ کو کوئی doubt ہے کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ comment کیجئے گا کیونکہ smart view monitor میں اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں outside سارا کچھ یہاں پہ cover ہوگیا ہے باقی آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنے firewall کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں کتنا play کرتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ میں اسے play ہی ہوں گا کیونکہ مجھا تو تب ہی آتا جب آپ as a play اس کو use کریں گے okay so whatever you have any confusion you can ask me and you can comment me so definitely i will be there so آپ بس comment کیجئے گا okay thank you